مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں ایک بہت پرہیزگار تھا ایک گناہگار تھا جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گناہگار کو سمجھاتا تھا یار تو یہ کیوں کر لیا کر وہ سنتا رہتا تھا اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا ہے ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو تو اس نے کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا غضب آیا اللہ نے فرمایا میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مقبرت نہیں کروں گا اللہ نے دونوں کو موت دی اس کو بخش دیا جو گناہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر سارے ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی بظاہر تو لگتا ہے نا ماذا اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی وہ نیکیاں نیکیاں تو وہ تکبر کی بیس وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک عمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے اور اس پر جہنم تو جب آپ کے یہ کونسپٹی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے اللہ پر لازم نہیں ہے میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کا ہاتھ آ کر رہا ہوں آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا اور دوسرے پر آپ نے جو اللہ پر کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کریں نہیں سکتا یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے اس کی مرضی دے نہ دے ایک آدمی کسی سیٹ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے بڑے سخاوت اور ان کو اپنی سخاوت پر بڑا ناز بھی تھا آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی جو ان سیٹ صاحب کے پاس آپ کو جب پتا چلا آپ نے کہا کہ وہ سیٹ تو بڑا کنجوس آدمی ہے اب آئے گا سیٹ کو غصہ آئی بہت سنے سیٹ کیا کرے گا اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو بولے بھائی اس نے میرے پر کنجوسی کا جو تانہ لگایا یہ تانہ میں برداشت نہیں کروں گا میں نے تجھ جو کسی مسئلہ سے نہیں دیئے تھے پیسے لیکن اب اس سے بڑی مسئلہ تا گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانہ دیا جا رہا ہے یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے کروڑوں تیرے ہو گئے تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا لیکن جو سیٹ ہوتا ہے نا جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں یہاں بھی یہ ہوا ہے کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا اللہ بخل اور کنجوسی کا تانہ برداشت نہیں کرتا اللہ یہ تانہ برداشت نہیں کرتا کہ میں رہیم و کریم نہیں ہوں صحیح ہے نا یہ تانہ اللہ کو برداشت نہیں ہے اب اللہ گناہگار کو سزا دے رہا ہے اس میں اس کی مسلحت ہے اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا وجہ اور مسلحت کیا ہے ام نجعل المتقین کالفجار اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہگاروں کو بخش دوں سزائی نہ دوں تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سب ہی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا دی ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ تادو ایک نمبر کا کوئی انٹی اس نے محلے کے چھوڑی نہیں ہے یہ بھی اسی جنت میں میں بھی اسی جنت میں تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں ہم بھی تادو بن جاتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پریزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں تو عام اصول اللہ کا یہی ہے گناہگار کو ملے گی سزا وہ سزا بھگدنے کے بعد جنت میں جائے گا اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا اور جنت میں جائے گا بھی انچے درجات میں تو قانون یہی ہے اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالی چاہتے کیا کرتے جو بھائی گناہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی سزا اصول تو یہی تھا لیکن جب اللہ کو تانہ دے دیا نے کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کری نہیں سکتا یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی پانچ روپے نکال کے دکھائے وہ کہہ گا بھائی تو میرے امبت مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے یہ نا مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے وہ پانچ نہیں وہ پانچ کرونہ نکال کے دے گا اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ تو یہاں کیا ہوا ہے اللہ کو یہ تانہ دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا بندوں کو معاف نہیں کر سکتا تو اب اللہ کی جو صفت ہے نا جو غیرت والی صفت وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا میں بخشوں گا اس کو میں بخشوں گا کر لے کیا کرنا ہے تو نے تو وہ گریبی میں اس کی کیا بخش ہو گئی اس نے آخرت میں بھائی سے گلے ملے کے کہہ گا یار نے کیا تو نے کیا فائدہ کس کو پہنچا دیا تو اللہ بھی کہہ گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے میں یہ تانہ کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا یہ تانہ مجھے جیسے یہودیوں نے کہہ دیا تھا نا قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا اللہ کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو یہودیوں کی معیشت بھی بیٹھنا شروع ہوگی کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اس طرف آ رہے تھے تو یہودیوں کے کچھے چھٹے ختم ہونا شروع ہو گئے تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا ید اللہ مغلولا اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں ایسے ترسار ترسار کے دیتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولا یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں فرمایا غُلَّتَ اَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ اللہ نے باندھی ہیں یہ کنجوس ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبُسُو جیسے ہم جب کسی کو تانہ دیتے ہیں کوئی آپ کو بولے کہ تُو چور ہے تیرا باپ چور ہے ہم کہتے ہیں نا کیا خیال ہے چور ہوگا تیرا باپ ایسے ہی کہتے ہیں اس کی علامت ہے کہ آپ چور ہیں کیونکہ جب بلکل چور نہیں ہوتا نا وہ چوری کا تانہ اس کو تھوڑی سنتا ہے اگر آپ باقی چور چوریاں کرتے تھے کسی نے آکے بول دیا یار تم تو چور ہو تو آپ کہیں گے نی نی ڈرنے لگو نی نی بھائی میں چور نہیں ہوں ایسے کرو گے نا لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی مجزے سے چپل بھی نہیں چورائی غلطی سے بھی کسی کی چپل پہن کے گھر گئے چوری کے الزام سے بلکل دور پھر اگر کوئی آپ کو آکے کہتے ہیں تو چور ہو تو پھر آپ کو آئے گا غصہ کیونکہ آپ کی غیرت جاگ اٹھے گی پھر آپ بولے تیرا باپ چور ہوگا چور ہوگا چور ہوگے تیرا دادا چور ہے تمہاری نسلیں یہ ہوتا ہے نا ایسے ہی آتا ہے نا تو اللہ چونکہ جواد اور کریم ہے نا بہت خرچ کرتا ہے تو اللہ نے یہودیوں کو صرف یہ جواب نہیں دیا یہودی نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ نے کہا بلکل غلط کہہ رہے ہیں نہیں قرآن میں ایسی آیت نازل کرتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں میں تو بڑا سخی ہوں دیکھو میں نے سورج پیدا کیا میں زمین سے پھر اللہ اپنی کبریائی بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو میں نے تو زمین سے یہ چیزیں پیدا کی نا 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 یہ اسٹائل اس موقع پر یہ انداز بلاغت کے خلاف ہوتا کہ اللہ اپنی نعمتیں گھنوانا شروع کر دیتا یہ بلاغت کے خلاف ہوتا اللہ نے بتایا کہ میری مجھے بخل کا تانہ برداشت نہیں ہے کیوں؟ جو جواد اور کریم ہوتا ہے نا بہت زیادہ وہ کنجوسی کا تانہ بلکل بھی برداشت نہیں کرتا وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کو بہت بڑا جرم سمجھتا ہے یہ دیکھو آپ کسی گورے کو بول دو کہ تُو یار بدنظری کرتا ہے تو آنکھ مٹکا کرتا ہے لڑکیوں کا وہ کہہ گے تینکیو وہ کہہ گے بھئی آپ کا بہت شکریہ صرف اتنا سا کرتا ہوں میں کیونکہ ان کے ہاں اس سے زیادہ ہو رہا ہے وہ کہیں یہ کیا ہے وہ اس کو جرم نہیں سمجھے گا لیکن آپ یا کسی گورے کو زانی کہہ دو ابے تُو تو شادی کے بغیر کسی لڑکی سے تیرے تعلقات ہیں وہ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے لیکن گورے کے سامنے یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی اتنا اچھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں میری پہ بلیو کرتا ہوں میں تو شادی کر کے وہ کہہ گا چلو یار اچھا بہت تہذیب یافتہ آدمی ہے وہ ویری گوٹ کہہ کے نگل جائے گا بدلی گلی سے ٹھیک ہے نا کہ یار چلو اچھا ہے ایسے لوگ بھی کچھ مارکیٹ میں دو چار اجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا کہ جو بھی بھی شادی پہ بلیو کرتے ہیں اچھا ہے ہمارے اجائب گھر اس سے چلتے رہیں گے جیسے وہ چرچوں کے قائل ہیں کہ بھئی یہ قدیم ایک روایات ہیں کہ مذہب کا بلکل ہی انصر ختم ہو جائے تو وہ ایک تو بلکل ہی روایات ہی ختم ہو جائیں گی نا تو دو چار پادری اجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہونے چاہیے تاکہ پتا چلیں ہم اصل میں کرسچن ہیں تو یہ سب چیزیں وہ رکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر ختم نہ ہو ہر اچھی قوم یہ کام کرتی ہے کلچر کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے تو خیر اب کیا ہے کہ لیکن آپ یہاں کسی پریزگار آدمی کوئی بزرگوں جو ہر وقت بدنظری کے خلاف بیان کرتے ہوں آپ ان کو بولو کہ یہ تارو ہے ابھی زانی بھی نہیں کہا اس کو ایسا غصہ آئے گا وہ اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ رہے تو وہ کہہ گا تیرا باپ تارو ہوگا تو اپنا ڈی این اے کرا جا کے تیرے تو نصب پر مجھے شک ہے ایسے سے تانے دینا شروع کرتے ہیں یہ بلاغت ہوگی اس موقع پر تو یہ غصہ آنا اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس تانے کو ہلکا نہیں سمجھتے اس موقع پر ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا بعض دفعہ مسئلہ تھا انسان خاموش رہتا ہے کہ یار لوگ تو بولتے رہتے ہیں اب ہر ایک کو جواب دیں گے مسئلہ تن ایک الگ بات ہے لیکن نورملی جواب کا اسٹائل یہ ہوتا ہے تو اللہ میاں نے جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں دیکھو میں تو خربوزہ پیدا کیا میں نے تو خجور پیدا کی میں تو اتنا کھلا رہا ہوں اتنا پلا رہا ہوں صبح و شام نا 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 اللہ نے جواب دی کیونکہ اللہ کو یہ تانہ پسند نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا غلط ایدیہم ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ کنجوس ہے ایک نمبر کے اور آج بھی کنجوس ہیں یہودی غلط ایدیہم ولعنو بی ما قالو اور جو انہوں نے کہا اس پر ان پر لانت ہے بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان اللہ کے دیکھو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ دونوں ہاتھ نہیں کہا تھا حالانکہ دونوں ہاتھ ہی بندے ہوئے ہوتے ہیں جب کسی کے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان اللہ کے دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے چاہتا ہے بندوں پر خرش کرتا ہے کیوں ہم جب کسی پر خرش کرتے ہیں جو جیسے چاہتے ہیں ویسے کر نہیں سکتے ہم کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کئی ختم نہ ہو جائے اللہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف نہیں ہے جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پر خرش کرتا ہوں تو یہ خود اللہ کے جواد اور کریم ہونے کی ایسا جواد اور کریم خدا ہو اور آدمی کہہ رہا ہے دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا تو کھائے گا کہاں سے تو باتیں کرنے پر گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کہہ لو اللہ بہت کریم ہے اللہ آپ کے عمل سے دیکھے گا کہ مجھے کریم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا اب یہ بھائی نے ماشاءاللہ داڑی رکھی ہوئی ہے عراق گئے نہیں یہ تو داڑی کی وجہ سے ان کی جواب نہیں ملی ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی داڑی کاٹنی ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا میں نے کہا داڑی کاٹنا جائز نہیں ہے آپ دوسری جواب تلاش کر لو انہوں نے چھوڑ دی جواب ہے تو جو آدمی اللہ کو کریم سمجھے گا کہ یار خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا لیکن ہم کیا ہو رہے ہیں کہ سارے گناہ کر کے جو سب گناہ کر کے ہی آپ نے اگر کمانا ہے تو پھر اللہ کریم کا کیا مطلب ہوا گورہ کہتا ہے تم بھی اسباب پر یقین کرتے ہو میں بھی اسباب پر یقین کرتا ہوں تم بس اللہ کو کہہ دیتے ہو کہ وہ رز دینے والا ہے تو میں بھی کہتا ہوں تو فرق کیا ہو گیا کافر میں مسلمان میں فرق ہی ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے روزی کے لیکن ناجائز کی طرف نہیں جاتا کیوں وہ کہتا ہے اسباب سے نہیں ہے رز دینے والا کون ہے اللہ ہے پھر بھی اگر رز نہ ملے نا تو سمجھ لو کہ اللہ کی مسلحت میرے ساتھ یہی ہے مجھے آزمانہ چاہتا ہے کیونکہ جس کے پاس ہو وہ نہ دے رہا ہو تو کوئی مسلحت ہوتی ہے نا باپ کی جیب میں پیسے بھرے ہوئے ہیں بچہ جیب خرچی مانگ رہا ہے باپ نہیں دے رہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی باپ ظالم ہے باپ کچھ اور چاہ رہا ہے باپ چاہ رہا ہے تمہارے لئے بڑی پروپرٹی خرید لے اس سے باپ چاہ رہا ہے کہ تمہاری عادت نہ خراب ہو جائے تم کہیں آیاشیو میں نہ پڑ جاؤ تو کوئی مسلح سے نہیں دے رہا تو وہ اسی میں خیر ہے تو بعض دفعہ اللہ کسی کو زیادہ روزی دے دیتا ہے بعض دفعہ کسی کو تنگ روزی دیتا ہے کسی مسئلہ سے جس کی روزی تنگ کر دی وہ اسی میں خوش رہے کہ اسی میں میری خیر ہو